انوان ہے ماہ شعبان اور شبہ برات اس موضوع پر تفسیری کو افتو کرنے کے لئے پھر ایک دفعہ ہمارے درمیان موجود ہیں فدیلت الشیخ محمد منیر قمر حافظہ اللہ شق محترم ہمارے درمیان کوئی تعروف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ شق محترم کے بے شمار قدمات ہیں اور ہمارے پلیٹ فارم سے بھی کئی بار شق کے دروس ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کی خدمات کو قبول فرمائے مزید توفیق سے نوازے اب تمام سے گزارش ہے درس کو توجہ سے سنیے زوم پر ویڈیو آڈیو بند رکھیں درس کے بعد اگر وقت رہا تو شیخ کی اجازت کے ساتھ سوال و جواب کی نشیت بھی ہوگی اب میں بغیر کسی تاخیر کیے ہوئے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں وائے اپنا موضوع ماہ شعبان اور شبہ برات پر خطاب شروع کریں فلی تفضل مشکورا وماجورا و جزاکم اللہ خیرہ فدیلت الشیخ محمد منیر قمر حافظہ اللہ بارک اللہ حفیق الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذللہ ومن یدلل قلہ دیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہدو انہ محمدًا عبدہ ورسول اما بعد فاین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدیو محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثات بدعا وکل بدعات ذلالة وکل ذلالة في النار رب شرح لصدری ویسر لامری وحلل خدا من لسانی یفقه قولی رب آعوذ بکا من حمزات شیعاتین وآعوذ بکا رب این یحضرون اعوذ باللہ اسمیر علیم من الشیطان الرجیم فلیحضر اللذین یخالفونا عن عمره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذابن علیم ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و سنہ خالق کے کائنات مالک رضو سما کے لیے ہے وہ خالق و مالک جس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواد رکھا ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا اس نے ہمیں امام الانبیاء ورسول حضرت محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اس نے ہمیں وہ دین دیا جو پہلے تمام ادیان کا ناسخ اور تمام ادیان سے کامل و مکمل دین اسلام اور اس کے کامل و مکمل ہونے کی گواہی اللہ رب العزت نے خود آسمانوں سے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عرفات میں موجود ہیں حجرت البدا کا موقع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے صورت المائدہ کی آیت تین کے یہ الفاظ نازل فرمائے کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے اس میں اب کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی پہلی بات حجت البدا کے موقع پر میدانِ عرفات میں نازل ہوئی اور اس بات کو دو چار چھے دس بیس سو ایک دو سو سو سال نہیں ہوئے بلکہ اس بات کو ایک ہزار چھار سو سے زیادہ سال ڈیڑھ ہزار سال ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو مکمل کر دیا ہمارے دین کو مکمل کر دیا اور اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اس نے اس سال کے مہینوں میں سے بعض مہینوں کو اور مہینوں میں سے بعض دنوں کو اللہ رب العزت نے ایک خاص مقام اور ایک فضیلت بخشی ہوئی ہے جب دینِ اسلام ہر اعتبار سے مکمل ہے تو یہ تو سوچنا بھی گناہ ہوگا کہ کوئی کمی بیشی ہوگی جو میں اور فلاں اور فلاں پوری کریں اللہ رب العزت نے سب چیزیں مکمل کر دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے اب ان کی وضاحت اور تفصیل بیان کرنی ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی وہ ذمہ داری مکمل فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے ارشادات سے قولی فعلی دونوں طرح کی احادیث سے مہینوں کی حضیلت اور دنوں کی حضیلت بیان فرمائی دنوں کی حضیلت جیسے یومِ عرفہ ہے اب حج بھی ظہرہ کی آنے والا ہے یومِ عرفہ ایک دن کا اگر کوئی روزہ رکھ لے تو دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سومو یومِ عرفہ یو کفر و سنتیں دو سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر لیتا ہے اور یومِ عشورہ یو کفر و سنت یومِ عشورہ کا روزہ جوہ تس محرم کا وہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نمزان میں آنے والی ایک رات ہیں صرف ایک رات کہ اگر کوئی اس رات کی عبادت کر لے تو اللہ رب العزت ایک ہزار مہینے سے بھی زیادہ کا عجر و سواب بتا کر دیتا ہے اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں ہم پر لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ایک ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے یعنی تیراسی سال اور چار مہینے سے بھی زیادہ عجر و سواب ملے گا اس آدمی کو جو اس رات کی عبادت کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے مہینوں میں سے ماہ رمضان کو ایک مقام دیا ہوا ہے اور اشہرِ حرم جو حرمت والے چار مہینے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا ہوا ہے سال کے بارہ مہینے معروف ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اشہر مہایا اِنَّا اِدَّتَ شُحُورَ اِنَّا لَحِسْنَا عَشَرَ شَحَرَ نَفِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْبِ اور ان میں سے چار حرمت والے مہینوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار حرمت والے مہینوں کی تفصیل بیان فرما دی کہ وہ ثلاثن متوالیات سوی بخاری اور مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر یہ تائین فرمائی ثلاثن متوالیات تین مہینے مسلسل ہیں اور وہ تین مہینے کون کون سے ہیں ذلقادہ حجہ اور محرم اور چوتھے مہینے کے بارے ہیں ورجب مدر اللذی بین جمادہ و شعبان اور چوتھا مہینہ ہے رجب رجب مدر جو کہ جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے یہ جو بھی کل ختم ہوا ہے رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ اور حرمت والے مہینوں کا تقاضہ یہ ہے کہ بندہ ان مہینوں میں جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیک آمال میں اپنا وقت گزارے اور یقیناً ایسا مسلمان ایسا کرتے رہے ہیں کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور پھر آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کے مہینہ میں تو بطور خاص جن لوگوں نے پورا سال بھی کبھی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا رمضان میں وہ بھی اتار لیتے ہیں کہ چلیے رمضان آ گیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو پہلے رجب گزرا آگے رمضان المبارک آنے والا ہے ان دو مہینوں کے درمیان جو یہ مہینہ آج شروع ہوا شابان شابان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشار ماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں اس مہینے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے بڑی کسرت سے رکھا کرتے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں یاد ترہی ہے کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے اس ماہ شابان میں قرآن کریم بکسرت پڑھتے تھے صدقات و خیرات بہت کرتے تھے کہ آگے رمضان آنے والا ہے لوگ اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے کیا کیا میں چاہیے اس کی بھی کوئی خرید و فروخت توڑی بہت کر لیں غرض یہ کہ اس ماہ شابان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا کہ آپ بکسرت روزے رکھتے تھے اس سلسلہ میں صحیح بخاری مسلم سنن ترمزی اور سنن ابن ماجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امور امنین حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کہنا صلی اللہ علیہ وسلم یسومو حتی نقولو لا یفتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں اتنے روزے رکھتے اور مسلسل رکھے چلے جاتے کہ ہم کہتے کہ آپ کوئی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں ویفتر حتی نقول لا یسوم اور روزہ چھوڑ دیتے کبھی ایسا ہوتا کہ روزہ چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ شیدہ باب دوبارہ رکھیں گے نہیں اور فرماتے ہیں فَمَا رَعْتُو رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَسْتَقْمَلَا سِعَامَ شَهْرٍ قَدْتُو إِلَّا رَمَدَان اور میں نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے کے پورے روزے رکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا وَمَا رَعْتُو فِي شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْهُ سِعَامَن فِي شَعْبَان اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے زیادہ کبھی کسی دوسرے مہینے کے روزے رکھتے ہیں یعنی مکمل مہینہ رمضان و مبارک اور دوسرے تمام مہینوں سے زیادہ روزے شعبان کے شعبان کے روزے آپ اتنے کسرت سے کیوں رکھا کرتے تھے یہ بات بھی ہمیں انشاءاللہ تختیر سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوسری حدیث میں امو الممنین حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں جو کہ صحیح بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے لَمْ يَكُن رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي شَهْرِ مِنَ السَّنَ اکثر سِعَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَان شعبان کے علاوہ رمضان کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا جائے اور انہی سے ایک روایت میں ہے قَانَ صلی اللہ علیہ وسلم آیسُوم شعبان کُلَّ کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان ہی روزے رکھتے تھے اور حضرت آیسہ رضی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پر کافی حدیث ہیں حتیٰ کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یار صلی اللہ آپ روزے اتنے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس میں اس حدیث میں نبی صرف امائیا کہ لوگ اس مہینے کے بارے میں غفلت میں ہیں لہذا میں اس کے روزے رکھتا ہوں اور حضرت آیسہ رضی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتی ہیں کانا احب شہور الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پیارے تھے وہ دن یا وہ مہینہ کے دن کے روزے نفلی آپ رکھیں وہ شابان کا مہینہ تھا بلکانا یسلہ برمضان بلکہ ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے اتنے روزے رکھتے چلے جاتے کہ گویا آپ شابان اور رمضان دونوں بہنوں کو باہم ملا جاتے ہیں ماہ شابان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ببارک یہ ہے کہ آپ بہت روزے رکھیں ایسے ہی ام المومنین حضرت تمہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بھی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں مارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دو مہینے مسلسل روزے نہیں رکھتے دیکھا سوائے شابان اور رمضان اب انہ حدیث میں شابان کے بکسرت روزے رکھنے کو پورا مہینہ روزے رکھنے کہہ دیا گیا حالانکہ پہلے حدیث میں نے ذکر کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے تو نہیں رکھے لیکن شابان اور رمضان کو ملا دینا اور رمضان کے اتنے روزے رکھنا کہ ہم سمجھتے کہ آپ کبھی اس کا کوئی روزہ چھوڑوں گے ہی نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ تراصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بکسرت روزے رکھتی تھے اور عربوں میں قائدہ ہے لِلْاکْتَرِ حُکْمُ الْكُلِ اکثریت کے لیے کُل کا حکم ہو جاتا ہے جیسے کہ کہے کہ میں نے تو تقریباً پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں وہ تقریباً پورا مہینہ ہی اگر دو چار چھ دن بھی چھوڑ دیئے تو تقریباً پورا یعنی پندرہ دنوں سے زیادہ پیس پچیس دن اگر کوئی روزے رکھ لے تو عربوں میں لِلْاکْتَرِ حُکْمُ الْكُلِ اکثریت کے لیے کُل کا حکم ہو جاتا ہے اور یہ بات جو ہے یہ عام معروف ہے ہمارے یہاں بھی مجارٹی جس طرف جاتی ہے ظاہر ہے کہ اسی کو سارا کچھ ہی شمار کیا جاتا ہے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مہینے کے پورے روزے تو نہیں رکھے سوائے ماہ رمضان کے اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے ماہ سامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہران کاملن قد تو غیر رمضان رمضان کے علاوہ پورے روزے آپ نے کبھی نہیں رکھ اور یہی بات جو ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جب سے آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے آپ نے کسی بھی مہینے کے سوائے رمضان کے روزے کبھی مسلسل نہیں رہی اب یہ بات تو ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شابان کے روزے بہت رکھا کرتے تھے اب باری آتی ہے کہ کیوں اتنے روزے رکھتے تھے رمضان اور مبارک تو ظاہر ہے کہ پورے مہینے کے روزے فرد ہیں سورة البخرة آیت ایک سترہ وہ روزے تو فرد تھے لیکن اس شابان کے اتنے روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے وجہ نہیں بلکہ کئی ایک وجوہات ہیں جن میں سے بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہفتہ واری روزے ہوتے تھے اور مہانہ روزے آپ رکھا کرتے تھے ہفتہ واری یعنی پیر اور جمعرات سومبار اور جمعرات کا روزہ اور مہانہ تیرہ چودہ پندرہ کے روزے یہ روزے آپ عموماً مسلسل رکھتے تھے اور کبھی کبھی کسی ضرورت کے تحت کسی وجہ سے یہ کچھ زیادہ چھوٹ جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قصر جو ہے وہ شابان میں پوری کر لیتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شابان میں بقصرت روزے رکھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ مہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ان کے جو رمضان المبارک کے فرض روزے چھوٹتے تھے تو وہ عموماً آکے ماہ شابان میں رکھتی تھی اور ماہ شابان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لیے روزے زیادہ رکھتے کہ ان سب کے جو فرض چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ بھی بیرے ساتھ کی پورے ہو جائیں گے چڑھا چہے سنن ترمزی کے علاوہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے عمر مومنین حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھ پر رمضان المبارک کے کچھ روزے باقی ہوتے جیسا کہ خواتین کے روزے مہانہ چھوٹ جاتے ہیں کچھ میں شابان میں ہی ان کی قضاء دے پاتی اور راوی حدیث جو ہیں حضرت یحیاء وہ کہتے ہیں اس شغل من نبی اور بن نبی اس کا صحب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے رہنے اور آپ کی خدمت میں ہر وقت رہنے کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پاتی تھی اور جب شابان میں انہیں بھی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکسر تو روزے رکھتے ہیں ہماری سب کی ریاض کرتے ہیں تو اس وقت وہ بھی روزے رکھ لیا کرتی تھی اور سنن ترمزی میں خطت گفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آشاء رجلہ فرماتی ہے کہ میں اپنے قضا روزے پورے نہیں کر پاتی تھی سوائے اس کے کہ شابان میں رکھوں جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ظاہر رہا کہ وہ مسئلہ نہ رہا لہذا جب جب موقع ملا وہ اپنے روزے پورے کرتی رہی اور رہا مسئلہ یہ کہ جو کمی بیشی ہوتی تھی ہفتہ واری روزوں کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پبندی سے روزے رکھا کر دیتے اور پبندی سے روزے رکھنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث ہے تفتہو ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس پیر یا سوموان منڈے اور جمرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعَا اور اللہ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہ کرتا ہو إِلَّا رَجُلُنْ قَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا خِيْهِ شَحْنَا سوائے اس آدمی کے اس آدمی کو نہیں بخش دیتا بَيْنَهُ وَبَيْنَا خِيْهِ شَحْنَا جس کے اپنے کسی بھائی کے اور اس کے دلوں میں کچھ بغض ہے کچھ حسد ہے کچھ غصہ ہے ناراضگی ہے اگر اس قسم کا کوئی آدمی ہو تو اس کو اللہ رب العزت پیر جمعات میں بھی نہیں بخش دیتا اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم لے دیتا ہے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمائی صحیح مصر میں حدیث تین مرتبہ فرمایا ان دونوں کو محلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں جب تک یہ صلح نہیں کر لیں گے ان کی مخشش نہیں آپ اندازہ کریں کہ دل میں اگر کسی کے خلاف بغض کینا اور اس قسم کا غصہ لے کے آدمی بیٹھا ہوا ہو تو اسے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کرتا اور حضرت ابو اختادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار ہمائی تو رضو العامال و یوم الاسنین والخمیس تو رضو العامال و بندوں کے عامال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں جمعرات کو اور پیر کے دن اور مجھے یہ پسند ہے مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میرا عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جائے اور میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں سنن ترمیزی میں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ حدیث ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں سے ان دو دنوں کا بطور خاص روزہ تلاش کر کے رکھتے کہ آج سنین ہے آج خمیس ہے روزہ رکھنا ہے یہ بات سنن ترمیزی اور نسائی ابن ماجہ میں بھی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت ہے اور ایک روایت سنن ابن ماجہ میں ہے اس میں ہے کہ اللہ رب و رزت ہر بندے کو بخش دیتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ مشرک ہو دوسرا مشاہن یہی جن کے دو لوگوں کے دلوں میں بوض اور کینہ ہے اور تیسرے کے بارے میں فرمایا قاتل قاتل کو جب تک کہ اس کے وارث مقتول کے وارث معاف نہ کر دیں یا اس کی دیت اور جو کچھ مطالبہ ہے وہ نہ پورا ہو جائے اور دلوں میں بوض رکھنے والے اور مشرکوں ان لوگوں کو اللہ رب و رزت معاف نہ کر دیں اب آپس میں بھائیوں کا ایک دوسرے کے لیے دل میں بوض رکھنا یہ تو میرا خیال ہے کہ مانا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں ممکن ہے چاہیے نہیں تین دن کی مدت مقرر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صدیوں سے اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ اور خباستے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی کن لوگوں کے بارے بھائی بندوں کے بارے میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خلفہ راشدین ایک کو چھوڑ کر علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر باقی تینوں خلفہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر باقی امہات المومنین اور شہابہ اکرام ان پاک تینت جن کو اللہ رب العزت نے بڑے میڈلز دیئے اللہ رب العزت نے بڑی جگرییں دیں اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے اتنا نوازہ کہ فائنل کر دیا رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑا میڈل ہو سکتا ہے وہ ہے رضا کا اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اللہ نے فرمایا میں اپنے نبی کے شہابہ سے راضی ہو چکا اب ان کے لیے جو دل میں بغض رکھے گا کیا وہ بخشا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن دو بندوں کے دل میں باہن بغض ہے وہ بخشے نہیں جائیں ورنہ جمرات اور پیر ان دو دنوں میں اللہ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور لوگوں کو بخشنے کا عام اعلان کرتا ہے اور اسی طرح جو مہانہ روزے ہیں ان میں بھی کبھی کمی بیشی ہو جاتی تیرہ چودہ بندرہ کا روزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ چودہ بندرہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک حدیث میں مطلقا مہینے میں تین روزے ہیں وہ شروع میں رکھ لیں درمیان میں رکھ لیں آخر میں رکھ لیں کہیں بھی رکھ لیں اگر تین روزے کوئی مہینے کے رکھ لے تو وہ گویا کہ سیام الدہر ہو جائے گا کہ اس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا ہوا ہے کیونکہ ایک روزہ دس گناہ سواب تین روزے تیس گناہ سواب ایک روزہ رکھا دس روزے کا سواب تین روزے رکھے تیس دن کا سواب گویا کہ اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا جو اس بات کو لے کے چلتا رہے گا اس نے گویا کہ ساری عمر روزہ رکھا اور سنن نسائی موجم طبرانی کبیر اور مسند وزار میں نبی اکرم سلسل کا ارشاد آپ کے بارے میں ارشاد ہے صحیح سلم کے ساتھ ثابت ہے کہ راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چھوڑتے تھے ایام بید کا روزہ فی سفر ولا حضر فی سفر ولا حضر گھر میں ہوتے تب بھی نہ چھوڑتے سفر میں ہوتے تب بھی نہ چھوڑتے ایام بید تین دن کے روزے ایام بید تیرہ شودہ پندرہ اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ ایام بید کو ایام بید کیوں کہتے ہیں بید ابی یعنی سفید روشن دن یہ تیرہ اور چودہ اور پندرہ تین دن جو ہیں ان کی راتوں کو چاند پورا ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے جب چاند مکمل ہوگا اور دن کو تو سورج ہوتا ہے تو ان کو تین دنوں کو ایام بید کہا گیا کہ ان کے دن بھی روشن ان کی راتیں بھی روشن تو ان تین دنوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے اور آپ اندازہ کریں کہ اتنا ان کو تاقیدی رکھتے کہ سفر میں ہوتے تب بھی رکھتے حضر میں ہوتے تب بھی رکھتے اور کبھی کچھ زیادہ چھوٹ جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ کے وہ اس میں آکے شابان میں آکے کمی پوری کر لیتے تھے اور ایک تیسرا سبب جو ہے اس شابان میں بکسرت روزے رکھنے کا وہ یہ ہے کہ شابان میں بھی جیسے یوم السنیل یوم الخمیس جمرات اور پیر کے دن کے بارے میں فرمایا نا کہ ان دنوں میں بندے کے آمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں یہ ہے ہفتہ وار پیشی اور ایک پیشی ہے سالانہ پیشی اور وہ سالانہ پیشی اسی ماہ شابان میں ہے حضرت عسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ سنن النسائی مسند امام احمد میں حدیث ہے علامہ محمد ناصر جنالبانی رحمت اللہ عنہ نے اس کی سند کو حسن خرار دیا ہے حضرت عسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ لم ارکا تسومو من الشہور ما تسومو من شعبان میں نے آپ کو کبھی کسی مہینہ کے اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے کہ آپ شعبان کے رکھتے ہیں یہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس کے بارے میں غفلت میں ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلی ذکر کیا کہ رجب میں نیک کام کرتے ہیں صدقہ خیرات جو کچھ بھی ممکن ہوتا ہے کرتے آتے ہیں اور رمضان آتا ہے ذکاة صدقہ اور روزے اور عبادتیں اور پلاوتیں لیکن درمیان میں یہ شعبان کا مہینہ جو ہے اس کے بارے میں لوگ غفلت میں ہوتے ہیں تو نبی اکرم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے عامال اللہ رب العزت عزوجل اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میرے عامال اللہ کی طرف اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت نہیں تو گویا دو ایک ہفتہواری پیشگی ہے دو مرتبہ ہر ہفتے میں دو مرتبہ بندوں کے عامال اللہ کے حضور پیشے ہوتے ہیں اور ایک سالانہ پورے مہینے میں ماہ شعبان میں اللہ رب العزت یہ بھی ایک ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے عامال اللہ کے حضور پیشے ہوتے ہیں اور ہم اگر اس وقت روزے سے ہوں تو ظاہر ہے کہ کتنی اچھی بات اور اس مہینے کو غفلت والا مہینہ قرار دینے کے بعد نبی سلسل کا اس میں بکسرت روزے رکھنا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم نبی اکرم سلسل کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے یہ جو غفلت کے اوقات ہیں ان سے نکل کر وہاں ذکر اذکار نوافل تلاوت ان اوقات کو ان ایام کو ان چیزوں سے معمول کریں اور جہاں روزہ رکھنا ہے وہاں روزہ رکھیں اور جہاں تک تعلق ہے ماہ شابان کا یہ تو ماہ غفلت ہے اور غجب جو ہے وہ ماہ حرمت ہے رہا رمضان تو رمضان جو ہے وہ ماہ قرآن ہے ماہ سیام ہے اور یہ جو روزے ہیں شابان کے اب ظہر ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں جیسا کہ سورة البخرہ کی آت 183 میں میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ وہاں اللہ رمضان کے روزے فرض قرار دیا ہے اور جس طرح پانچ نمازوں کے شروع اور آخر میں کچھ سنتیں ہیں نوافل ہیں اسی طرح گویا کہ یہ شابان جو ہے یہ رمضان سے پہلے والی سنت سمیلے جیسے نماز فرض پڑھنے سے پہلے سنتیں ہیں ایسے ہی شابان کے روزے جو ہے یہ سنت شمار کر لیں جیسا کہ سنتیں موکدہ پہلے ہیں فجر سے پہلے ہیں ظہر سے پہلے ہیں مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہیں لیکن فجر سے بھی پہلے ہیں دو رکھتیں اور اسی طرح ظہر سے پہلے دو بھی ہیں اور چار بھی ہیں ہمیں اس غفلت کے مہینے میں جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول کرنا شاہیے اور ہم نے نبی اکرم سلسل کے ارشاد کو اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت تو شاید بہت معمولی رہا ہوگا آج تو بنتے غفلت میں ہیں یہ دیکھنا سمجھنا یقین کرنا بہت آسان ہو گیا کیونکہ رمضان ابھی دور ہے رمضان میں ابھی پورا مہینہ پڑا ہے لیکن آپ کو آج سے لوگ فکر مند نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ رمضان میں فلا فلا چیزیں کھانی ہیں فلا فلا پینی ہیں فلا فلا گلانی ہیں تو وہ آج سے ہی وہ شاپنگ اور یہ اور وہ کے خاتے میں کافی باغدار جہا وہ شروع کر چکے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رمضان رمضان کی آمد سے پہلے اس شابان کا حق بھی ادا کریں اور اتنی شاپنگ اور اتنی امسروفیات نہ بنا لیں جیسے وقت آئے گا وہ بھی کام ظاہرے کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے رہیں گے ماہ شابان کے روزے بکسرت رکھنے ہیں یہ نبی اکرسنان کے سنت ہے حجرہ سواب ہے لیکن یہاں ایک بات ضرور کہہ دیں کہ شابان کی آخری ایک یا دو تاریخ شابان کی آخر میں جا کے ایک یا دو دن وہاں روزہ نہیں رہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات سے منع کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے مہنے کے روزے درپر نہیں ہوں گے ان دو دنوں میں روزہ نہیں رہی ایک دن یا دو دن کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں ارشاد موجود ہے مَنْ سَامَ الْيَوْمَ لَذِي شَكْو فِيهِ فَقَدْ عَسَا عَبِ الْقَاسِمْ جس نے اس شک والے روزے شک والے دن کے روزے رکھے یا روزہ رکھا اس نے عبو القاسم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی حضرت امار بن جاسر دیران میں اس حدیث کے راوی ہے اور صحیح بخاری میں یہ مُعلقاً بِالجزم یعنی صحیح بخاری میں یہ پوری سند کے ساتھ تو نہیں ہے مُعلق ہے لیکن بِالجزم امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس حدیث کو بِالجزم مُعلقاً باب میں بیان کر دیں وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے دیگر کتب میں وہ موجود ہوتی ہے اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہ موجود ہے اور سننِ اربا میں بھی موجود ہے یعنی حدیث کی محروف جو چھے کتاب میں چھے کچھے میں یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک والے دن کا روزہ رکھنے والا گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے حضرت امار بن یاسر جو نے یہ روایت بیان کی اور ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو حررہ رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے حضرت ابو حررہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا لَا يَتَقَدَّمَنَّا أَحَدُكُمْ رَمَدَانًا مِسَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمِنْ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے ایک یا دو دن روزہ نہ رکھ لَا يَتَقَدَّمَنَّا تقدیم یعنی استقبال کا روزہ جسے ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں استقبال کا روزہ اور بعض لوگ کہتے ہیں اسلامی کا روزہ اسلامی بتاہ نہیں لوگ پہلے تو دلہ دلن کو دیا کرتے تھے اور دیتے ہیں اب یہاں روزے بھی اسلامی کے شروع ہو گئے ہیں کہ رمضان کی اسلامی کے لیے شاوان کی آخری ایک دن میں حالانکہ اندر کچھ اور ہے نام کچھ اور رکھا ہے اندر یہ ہے کہ پتہ نہیں کہیں چاند نظر نہ آ گیا ہو اور ہم نہ دے کے پائے ہوں روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ شک والے دن کا روزہ ہے نبی اکرم سلسل نے یہ روزہ رکھنے سے منع کیا اور تاقید کسی دیگر سے لا یتقدم یہ نہیں فرمایا حالانکہ کافی تھا کہ آپ فرما دیتے لا یتقدم کہ کوئی آدمی ایک یا دو دن روزے پہلے جو ہیں استقبال کے طور پر نہ رکھے آپ نے لا یتقدم منہ پرنی ہرگز ہرگز یہ کام نہ کریں تو ہمیں شابان کے بکسرت روزے رکھنے ہیں سنت الرسول یہ ہے لیکن آخر میں آکے ایک دو دن جو ہیں ان کو چھوڑ دیں بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو آدمی شروع سے روزے بلکل نہیں رکھتا پہلے بھی کبھی نہیں رکھتا تو وہ نصف شابان کے بعد روزے نہ رکھتے اس حدیث کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور بعض نے اس کو صحیح کرا دیا جن لوگوں کے نزدیک صحیح ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی روزے رکھنے کا عادی نہیں ہے اچانک اٹھے اور نصف شابان کے بعد وہ روزے رکھنا شروع کر دے تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چند روزے رہ کر اس کی طویعت میں کچھ ہو جائے کیونکہ وہ عادی نہیں اور آگے رمضان کے چونکہ فرض روزے آنے والے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں رکھا رکھتے ہیں بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے کہ آپ کی سنت کیا ہے اور آپ نے کب کب روزے رکھے اور کب کب روزے نہ رکھنے کے بارے میں آپ نے اب روزوں کی تفصیل آپ نے سنی کہ ہر ہفتے میں دو روزے ہیں نہیں رکھتے ہر مہینے میں تین روزے ہیں نہیں رکھتے اور ہر ایک دن کے بعد ایک روزہ ہے سوم دعودی پیر جمرات کا نہیں رکھتے تیرہ چودہ پندرہ کا نہیں رکھتے سوم دعودی نہیں رکھتے لیکن کون سا روزہ رکھتے ہیں جس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہ ملی پندرہ شہبان کا روزہ رکھیں گے شب براد کے نام سے اور پھر شب مراج روزہ رکھیں گے اور اسی طرح انہوں نے ٹھئی روزے رکھے ہوئے ہیں اور روزے بھی معمولی نہیں ہیں مریم روزہ لکھی روزہ ہزاری روزہ بتنی کیا کیا روزہ جن کا قطعن شریعت میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کی بڑی سختی کے ساتھ پبندی اور تیاری اور جو سنت سے ثابت ہے ان کی طرف نہیں پندرہ شہبان کو شب براد کے نام سے کچھ کام کی جاتے ہیں ان کی تفصیل بھی ہم ذکر کرتے ہیں لیکن کچھ بنیادی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اگر وہ بنیادی چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں جائے اور وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دینی معاملات میں دنیاوی معاملات میں کسی بھی معاملات میں ہمیں تنازعات میں اختلافات میں لائیں اور جہروں میں نہیں پڑھنا چاہے جو چیز کتاب اللہ سنت الرسول سے ثابت ہے آمننا وصدقنا اللہ رسول این اور جو چیز کتاب سنت سے ثابت نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جائے ہمارے یہاں یہ بات نہیں اور اختلافات اور تفرقہ اور تنازع اتنا کہ ہماری امت اسلامیہ میں بہت ساری کمزوری کا سباب ایک ہی ہے مذہبی جھگڑے جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف طور پر فرمایا ہے سورة الانفال کی حت نمبر چھالیس ہے حتی اللہ اور رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا تنازعو تنازع نہیں کرو جگڑا نراض کی ایک دوسرے سے یہ اور وہ میں ادھر جا رہا ہوں وہ ادھر کھیچ رہا ہے یہ نہ کرو تنازع نہیں فتف شلو اگر تنازعات میں مبتلا ہوگے تو فاشن ناکام ہو جائے وَتَدْحَبْ عَرْيْحُقْمْ اور تمہاری ہوا اکر جائے اللہ رب العزت نے اختلاف میں پڑھنے سے ہی منع کر دیا کہ اختلاف میں نہ پڑھو بلکہ قرآن اور حدیث قرآن اور سنت رسول اس پہ عمل کر لو اختلاف ہوگا ہی نہیں اور صرف اتنا ہی نہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ساری قسمیں کھائی ہیں لیکن اپنی ذات کی قسم کھا کے آپ نے فرمایا فلا ورب کا فلا ورب کا لَا يَوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنْهُمْ دلوں میں کسی قسم کا کوئی حرج کوئی تنگی محسوس نہ کریں وَایُسَلِمُونَ تَسْلِيمَا اور اس فیصلے پر اپنا سر تسلیم خم کر لیں ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے لوگ آپ قرآن سنائیے سنیں گے حدیث بخاری مسلم کی متفقل حدیث سنائیے سنیں گے لیکن وہ جو کنڈی ہے نا وہ جہاں لگی ہوئی ہے وہ وہی رہے قرآن سنت ٹھیک ہے ہم نے جو کرنا ہے یا جو کر رہے ہیں جو ہماری محریف صاحب نے کہا ہے وہی رہے ہیں اور کنڈیاں زنگلود ہو چکی ہیں وہ کھلنے کا نام بھی نہیں لیتی جبکہ ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا تحقیق کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں کوئی قرآن سنت سے صحابی چیز آ جائے لیکن نہیں پہلا کام تو یہ تھا کہ ہم اختلافات میں تنازعات میں پڑے ہی نہیں اگر اختلاف و تنازع ہو بھی جائے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی سے فیصلہ کروا گئے اور ایک دوسری آیت میں جو کہ سورہ نسعہ کی آیت نمبر پنسٹھ ہے پھٹی نائن اس میں اللہ رب العزت نے ارشاہ فرمایا ہے یا ایوہا لذین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامر منکم اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلے عطی اللہ و رسولہ اور یہاں عطی اللہ و رسول اور ساتھ ہی فرمایا و علی الامر منکم اور علی الامر کی بھی اطاعت کرو لیکن یہاں عطی اللہ و علی الامر نہیں کہا کہ اگر کتاب و سنت کے مطابق اللہ رسول کے حکام کے مطابق وہ کوئی علی الامر حکم دے تو اس کی بھی اطاعت کرو اور آگے ساتھ ہی فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّهُ لِلَّهِ و رسول اگر کہیں تنازع ہو جائے مثلا یہی لے لیتے ہیں کہ ہمارا ماہ شابان کی رات کو عبادت اور دن کو روضہ اس کے بارے میں کیا کریں گے کیسے کریں گے تنازع ہو گیا کوئی کہہ رہے یہ کر لے وہ کر لے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّهُ لِلَّهِ وَرْرَسُول اگر کسی معاملہ میں تنازع ہو جائے تو اللہ رسول کے طرف سے لٹا دو یعنی معاملہ اللہ رسول کی عدالت میں پیش کر دو اللہ کی عدالت قرآنِ کریم اللہ رب العزت کی عدالت ہمارے پاس قرآنِ کریم کے احتام موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے عامالِ صالحہ کا ایک حسین خاکہ ہمارے پاس موجود ہے اب اللہ رسول کی طرف لٹانے کا کہاں ہے تیسری کوئی بات یہاں ذکر ہی نہیں فرمی اِن کن تُم تُومِنُنَا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تمہارا اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر اب یہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈگری ہیں پہلی ڈگری اسے ایک شمار کر لیں یا دو کر لیں اور ایک ڈگری اس کے بعد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفہ راشدین کی سنت وہ بھی ہمارے لیے خلفہ راشدین کی سنت کو بھی ہمارے لیے سنت کار دیا سنانچہ سنن ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں صحیح سنن سے ایک حدیث ہے والکہ حدیث کی کئی دیگر کتابوں میں بھی وہ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہم آتے ہیں جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَى الرَّاشدینَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَادِ تم پر میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت ان کو پکر کے ان پر عمل کرنا اسے ضرور پکر کے رکھنا اور عمل کرنا عدو علیہ بن نواجز اسے اپنے دانتوں سے یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو وَإِيَّاكُم وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ اور مُحْدَسَات نئی نئی چیزیں جو دین لوگ کو داخل کرنا چاہے گا اس سے بچ کے رہنا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالًا کیونکہ ہر بدت گمراہی ہے حضرت عروض بن ساریہ رضی اللہ علیہ وسلم کے راوی ہیں انہوں نے اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کس موقع پر کس انداز سے کس ماحول میں یہ بات ارشاد فرمائی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی بلیغ وعد فرمائی بڑا بلیغ وعد فرمایا مُعِضَ بَلِغَ وَاجِلَتْ مِنْحَ الْقُلُوبِ وَضَرَفَتْ مِنْحَ الْقُلُوبِ جس سے دل دہل گئے آنکھوں سے لوگوں کے آنسو بین اکلے اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کہ انہا مُعِضَتْ مُوَدَّع گویا کہ یہ الْوِدَائِ وَالز ہوتا ہے الْوِدَائِ وَالز ہے یہ فَأَوْسَنَا مَحَلَكَ رسول ہمیں وسیعت فرمائیے تو نبی اکرم صلی اللہ اُو سیکم بے تقواللہ میں تمہیں اللہ کے تقواللہ کی وسیعت کرتا ہوں وَسَّمْعَوَتْعَا اور سمطات کی وسیعت کرتا ہوں اور سمطات کے بعد وَلَوْكَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا اگر تمہارا رئیس اگر کوئی حبشی بھی بنا دیا جائے تب بھی تم نے اس کی پیتات کرنی ہے سمطات ائیے ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سپیشل انداز سے صحابہ کرام روپ پڑے گھرا گئے تو آپ نے یہ حکم دیا اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَيَّكُمْ وَمُحْتَسَاتِ الْأَمُورِ نئے کاموں سے دین میں نئی اجاد شدہ عبادتوں سے نئی اجاد شدہ عمور سے بچو فَإِنَّكُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدْعَا آپ یہ خطبہ تو جمعہ میں ہر جمعہ میں سنتے ہیں بلکہ یہ خطبہ تو درسوں کے شروع میں میں نے بھی شروع میں پڑھا ہے درسوں کے شروع میں آپ سنتے ہیں جمعہ میں آپ سنتے ہیں علماء اکرام باز کرتے ہیں جلسوں میں جلوسوں میں یہ فوراں خطبہ شروع ہو جاتا ہے خطبہ مسنونہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ فرمایا ہے شر الامور محضساتوہا خطبہ مسنونہ میں بھی یہ الفاظ ہیں بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیا گیا کُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدْعَا دین میں داخل کیا گیا ہر نیا کام بدت ہے کُلَّ بِدْعَةٍ لَالَ ہر بدت گمراہی ہے کُلَّ دَلَالَةٍ فِنَّار اور سنت نسائی میں صحیح سنت سے ثابت ہے کہ ہر گمراہی کا ہر بدت کا انجام جو ہے وہ جہنمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے ہمیں اتنا سختی سے ہر ہر خطبے میں روکا ہم آج اس میں بہت زیادہ واقع ہو چکے ہیں دین اسلام میں ہم نے نئے نئے چیزیں اتنی داخل کر لی ہیں کہ جن کا کوئی شمار ہی نہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں قرآن کریم میں ہے یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادت میں ہے یا نہیں اور پھر یہاں خلفہ راشدین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم لے دیا کہ خلفہ راشدین کی زنت ہو تو اس میں بھی عمل کر اور خلفہ راشدین کے بعد اگر کہیں کہ صحابہ اکرام صحابہ اکرام کا بھی اللہ نے بڑا مقام رکھا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ نے ان صحابہ کو بہت بڑے بڑے سرٹیفکیٹ دیئے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ نے کوئی کام کیا ہے اور وہ کام صحیح سنن سے صحابت ہم تک پہنچے تو وہ بھی ہمارے لیے صحیح ہے خاص طور پر جس عمل پر صحابہ کا اجماع ہو جائے اجماع صحابہ اجماع صحابہ جس کام پر ہو جائے وہ ہمارے لیے بلکل قرآن و سنت کی طرح سمجھیں کہ واجب العمل ہو جائے گا اور ظہر ہے کہ صحابہ اکرام کی جو زندگیاں ہیں صحابہ اکرام کے جو ایام ہیں صحابہ اکرام کا جو اہد اور زمانہ ہے اس زمانہ میں ان کے یہاں بھی کوئی نہ کوئی تنازع ہو جاتا تھا لیکن وہ فوری طور پر اللہ رسول سے فیصلہ کروا لیتے تھے ان میں تنازع ہوتے تھے جو سب سے پہلا تنازع جو ہوا امت اسلامیہ کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا تنازع وہ یہ تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا وہ پار پائے ہیں حضرت عمرہ فاروق کا واقعہ وہ بڑا مشہور ہیں آپ لوگوں کے لئے میں یہ کرنے ہوگا حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تلوار کھینشلی ہو کہا کہ جس نے کہا میرا نبی فوت ہو گیا ہے میں اس کا سر قلم کرنے سارے خاموش ہیں عمرہ فاروق ہیں کوئی عام آدمی تو ہے نہیں اکیلے عمرہ فاروق نے جس طرح ہجرت کی تھی وہ واقعہ ذہن میں ہو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ صحابہ سارے کیوں خاموش ہو گئے حضرت عمرہ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم تو آکھے پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پر حضرت عمرہ کا رخ کیا رضی اللہ عنہ قریب پہنچے کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر بیٹھ جاؤ عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ ہو جس پوزیشن میں تھے نہیں بیٹھ رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بات شروع کر دی تو آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑی اور اس معیت میں وما محمد اللہ رسول آیت کا آغاز کر دیا وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل الرسول افا اماتا او قتلن قلبتم علا آقابت اے لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو تھے اللہ تو نہیں تھے خالق تو نہیں تھے وہ تو مخلوق تھے معبود تھے عبد تھے معبود نہیں تھے اور مخلوق تھے خالق نہیں تھے اور وہ اگر فوت ہو گئے ہیں تو پہلے کتنے انبیاء آئے قد خلق من قبل الرسول آپ سے پہلے بہت رسول نے بھی آئے وہ سارے گئے افا اماتا او قتلن قلبتم علا آقابکم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو کیا تم افا اماتا او قتلن یعنی تب ہی موت فوت ہو گئے یا شہادت پا جائیں تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے پھر جاؤ گے اور پھر وہ چند کلمات جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق ہیں ہمیشہ ان کلمات پر فرمایا جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پویہ کرتا تھا عبادت کرتا تھا وہ سمجھے کہ اس کا معبود آج مر گیا ہے اور جو اللہ رب العجت کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھے کہ اس کا معبود زندہ ہے ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا کبھی بھی اسے موت نہیں آئے گی صحابہ اکرام نے حضرت عبو بکر صدیق کی بات کو مانتے ہوئے معاملہ سارے کسارا اور حضرت عمر فاروق خود کہتے کہ میں بیٹھ جاؤ بیٹھ کیا میری ٹانگوں نے میرا وزن نہیں اٹھایا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے محمد الرسول یہ آیت آج نازل ہوئی یعنی میری بات سمجھ میں آگئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقع وفات پر صحابہ اکرام جائے جائے تو یہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سب سے پہلا اجماع سب سے پہلا اجماع جس بات پر صحابہ کا سب سے پہلا اجماع ہوا آج تک ہمارے علماء اکرام کا ایک طبقہ علماء اکرام کا ایک گروہ علماء اکرام کے ایک جماع کیا کہیں گے انہیں آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ صحابہ اکرام نے اجماع کس بات پر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے نہیں مان رہے چلیے اجماع شہابہ کے بعد باری آتی ہے اجتحاد اور قیاس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پندرہ شابان کے روزے اور اس رات کی عبادت کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا میتا ہے ہمارا علم تو اتنا نہیں ہے لیکن کچھ لوگ جو بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان میں سے علماء کی شہادتیں ذکر کرنا شروع کریں یہ تو بات لمبی ہو جائے گی سعودی عرب کے سابق مفتی آزم علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ بڑی معروف شخصیت ہیں باق و ہند اور عرب اور عجم ہر جگہ ان کی بڑی عزت بڑا احترام ہے اللہ رب و عزت ان سے بڑے کام بھی لیے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے انہوں نے ایک اپنے رسالے میں کہا کہ اس شابان کے روزے کے بارے میں اور اس رات کے قیام کے بارے میں یعنی پندرہ شابان کو دن کو روزہ رات کو قیام اور شابان کو خاص کرنا اس کام کے لیے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں جو روایت بھی ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا پھر بلکل منگرد جالی موضوع روایات ہے کوئی روایت صحیح نہیں اب ہم نے بجائے اس کے علمی طور پر کسی کی بات کو قبول کرے مانے ہم نے بس اپنی طرف سے ہی کھاتے کھلے کر دیئے جیسے ہی اب شابان شروع ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے میسج بیجنا شروع کردینے ہیں بلکہ شید آج شروع بھی ہو گئے ہو کہ بھائی مجھے معاف کر دینا معاف کر دینا معاف کر دینا اور یہ خطرہ کیوں محسوس کیا جا رہا ہے یہ خطرہ اس لئے محسوس کیا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں پندرہ شابان کو فیصلہ ہوگا کہ میں آئندہ سال زندہ رہوں گا رہے ہیں معاف کر دینا بھائی کیا کرایا معاف کر دینا لڑائی جگڑے گالی کلوٹ یہ جو کچھ بھی ہم نے کر لیا ہے وہ ہمیں معاف یہ معافی کے جو میسیجز جا رہے ہیں اس کی بنیاد میں یہ غلط فہمی ہے کہ پندرہ شابان فیصلوں کی رات ہے جب کہ یہ بہت غلط بات اور مفسرین یا محدثین بات کے بات قرآن و سنت کی واضح نصیر ان کے خلاف قرآن کریم جس رات نازل ہوا اللہ نے اس رات کو کہا کہ وہ فیصلوں والی رات اور وہ فیصلوں والی رات جو ہے قرآن کریم کب نازل ہوا پہلی بات اس رات کی تائین قرآن کریم سے ہی ہو جائے گی اللہ رب العزت نے سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں فرمایا شہر رمضان اللذی انزلا فیه القرآن ماہ رمضان وہ مہینہ ہے ماہ رمضان ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا شہر رمضان اللذی انزلا فیه القرآن خدل الناس و بینات من الہدا والفرقان فمن شاہد من مشاہر قلی سن اس آیت نے تیہ کر دیا کہ قرآن کے نزول کا مہینہ بارہ مہینوں میں ماہ رمضان ہے اور صورت القدر تیسے میں سپارے میں ہے اس نے اس پورے مہینے میں سے ایک رات تیہ کر دی کہ قرآن کس رات میں نازل ہوا انہ انزلنا لیلت القدر خیر بن الف شاہر تیسے سپارے کی صورت القدر نے تا کر دیا کہ قرآن لیلت القدر میں نازل ہوا ہم نے اسے لیلت القدر میں نازل کیا اور لیلت القدر کب ہے پندرہ شابان کو ہے یا رمضان میں شہر رمضان اللہ جو انزل فی القرآن وہ تو اشرے کی دس راتوں میں سے کوئی ایک اور پھر اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس میں سے ایک وہ لیلت القدر کو فیصلوں والی رات کہا کہا گیا آپ نے دس کے شروع میں تلاوت سنی تھی سورہ دخان کے بلکل شروع سے سورہ دخان کے بلکل شروع میں اللہ رب نے یہ بات بہن فرمائی ہے اللہ رب نے کتاب مبین کی قسم کھائی اور رمیہ ہم نے اسے برکتوں والی مبارک رات میں نازل کیا اور ہم خبردار کرنے جارہے یہ بات دین میں رکھیں کہ اس قرآن کو ہم نے برکتوں والی رات میں نازل کیا اور اس برکتوں والی رات کے بارے میں فرمایا اور وہی برکتوں والی رات ہے جس میں حکیمہ نہ فیصلے کی جاتے ہیں یہ جو آ جاتا ہے نا دو دائی منہ پہلے ہی کہ رات وہ پندرہ شابان ہے جس میں نام کٹے گا یا رہے گا یہ رات پندرہ شابان کی نہیں ہے قرآن واضح تورپین تین مقامات کو سورة البخرا آیت ایک سو پچاسی اور سورة القدر انا مزلنا اور سورة الدخان کی پہلی پانچ آج یہ کھول 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 کوئی کبھی وابن سامنے رکھ لے وہ رات پندرہ شابان کی ہے وہ رمضان اور مبارک اور آخر اشرا اور اس کی کی وطر راتوں میں اب یہ وہ بات ہی پہلے نمبر پر بڑی بات ہی غلط ثابت ہو گئی تو یہ میسیجز اور یہ اور وہ معاملہ ختم ہو گیا اور پھر اور میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ سال بر کے بہت سارے روزے ہیں کوئی نہیں رکھتے یہ ضرور رکھیں اور سنہ روزہ ہی نہیں رات کو کچھ مخصوص قسم کی عبادت دن کو روزہ رات کی عبادت یہ دو چیزیں یہ کی جاتی ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ماہ شابان پاکو ہند میں جو منایا جاتا ہے شبرات کے نام سے جیسا کہ نوانوے میں لکھا شبرات حالانکہ قرآن سنت میں کہیں یہ لفظ نہیں آیا شبرات کا کسی صحیح حدیث میں شبرات نہیں آیا اور قرآن کریم میں یہ شبرات کیا آئے گا وہ شب قدر ہے لیلت قدر شب قدر فارسی میں لیلت قدر عربی میں اور وہ رمضان والی شبرات ہم نے بنا رکھا ہے کچھ بعض نقابل عمل روایات کی بنیاد پر شب برات بنا دیا ہے شب برات نام جو ہے وہ نہیں آیا حدیث جو روایت نقابل عمل روایت ہیں ان میں بھی لیلت نصف من شابان آیا یعنی نصف شابان کی رات اس نصف شابان کی رات کو جو منایا جاتا اس دن کے روزے کو بھی بڑا سپیشل نام دیا گیا ہے جو اس کا روزہ ہے پندرہ کا اس کا بھی سپیشل نام اور پھر رات کو عبادت کی جاتی ہے اس کا بھی سپیشل نام چھے طریقے ہیں شبرات کو منانے کے ان میں سے ایک طریقہ تو روزے کہا یہ تو میرا خیال کافی تفصیل ہم نے ذکر کر دی ہے کہ روزہ جو ہے وہ کب کب رکھا جا سکتا ہے اور اس کا روزے کا کوئی ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا اور دوسرا طریقہ اس شب برات کو منانے کا ہے حلوے مانڈے وغیرہ اور حلوہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ سلام کو پسند ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ملتا کھاتے تھے جائز ہے لیکن پندرہ شابان کوئی حلوہ کیوں روزانہ کھائیے ہر ہفتے کھائیے ہر مہینے کھائیے ہر روز کھائیے کوئی نہیں لوگ خاص پندرہ شابان کو حلوے کو جو اتنا سنت قرار دے بیا گیا تو یہ کیوں اس کے ساتھ ایک حکایت جو دی گئی بڑی عجیب قسم کی جیسے بائیس رجب کے کونوں کے ساتھ حکایت جو گئی نہ اس کا کوئی سر نہ پیر ایک افثانہ ٹائپ چیز ہے اسے جو جو دیا گیا اس کے ساتھ بھی ایک حکایت جو دی گئی کہا گیا کہ حضرت آپ کے لئے حلوہ تیار کیا گیا نرم غزا کے طور پر آپ نے حلوہ کھایا رحم بھی کھاتے پہلی بات یہ کہ وہ پندرہ شابان کا واقعہ نہیں ہے کہ آپ جس دن حلوہ کھا رہے بلکہ وہ تو شابان کا مہینہ بھی نہیں تھا پندرہ تو بعد کی بات اور یہ واقعہ معروف ہے کہ یہ غزوہ احد میں غزوہ احد میں نبی صلی اللہ صلی اللہ کے دندان مبارک ٹوٹے شہید ہوئے کہیں ٹوٹے کہیں اور مشرقین مکہ نے یہ جو کاروائی کی وہ معروف ہے اس غزوے کے حالات کو اور تفصیلات میں ہم نہیں جاتے گی غزوہ ہوا تین ہجری سن تین ہجری اب سال کو بچھوڑ دیتے ہیں مہینہ کون سا ہے اب کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں غزوہ احد ماہ شوال میں اور ماہ شوال کی بھی پندرہ تاریخ کو نہیں ہوا زیادہ تر روایات یہ کہتی ہیں کہ سات تاریخ تھی سات شوال یعنی رمضان کے بعد سات من دن جو ہوتا ہے سات شوال کو غزوہ احد وزیر ہوا واقع ہوا اور اس میں نبی صلی اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور اگر حلوہ کھلایا ہی گیا تھا تو آپ بھی تھوڑا سبر کر لو مہینے دو نکلنے دو شابان کا مہینہ نکل جائے گا ہاتھیں تو کچھ نہ کچھ معقولیت ہوتی اس میں کوئی معقولیت نہیں ہے کیونکہ یہ پندرہ شابان کو تو یہ واقع نہیں پیش آئے اور پھر ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا کہ حلوہ کھانے کی سنت پوری کرتے ہو دان تلوانے کی سنت کون پوری کرے گا وہ بھی تو کرو نا اس طرح ہیں اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے پندرہ شابان کو چراغا کیا جاتا ہے اور آتش بازی چراغا اور آتش بازی یہ مسلمانوں میں کبھی رہا نہیں مسلمان امت میں شعبہ اکرام تابعین تابعین کا زمانہ اس میں یہ چیزیں نہیں اور یہ آتش پرستوں کی طرف سے آیا پوری تفصیل آتش پرست حاندہ نے برام کا حارون رشید کا زمانہ آتش پرستوں نے وہ چونکہ آگ کی عبادت کرتے تھے آگ کو پوئی تے انہوں نے ہیلوں بہانوں سے طریقوں طریقوں سے کہا کہ مومتیاں جلاو اور پھر حرم شریف کو پہلے دوسری طرح سے موطر کیا جاتا تھا انہوں نے کہا نہیں جی وہ بخور اور آگ کی انگیٹھنیاں اور اس پر رحکیز کو پہلے خلوق سے موطر کرتے تھے انہوں نے کہا نہیں جی بخور سے کریں یہ محض انہوں نے اپنی چال چلی کہ کسی طرح لوگوں کے آگے یہ آگ کی انگیٹھنیاں آ جائیں گی تو ہمارا کام ہو جائے گا یعنی دانشتہ یا نادانشتہ یہ آگ کی عوضت کریں اس زمانے میں انہوں نے یہ کام شروع کرایا مومبتیاں میں جلوائیں اور یہ بخور بھی شروع اور بڑا کچھ کیا حارور رشید تو ان کے قابو میں نہیں آئے لیکن بات میں ظاہر ہے کہ لوگ آستہ کوئی بھی چیز قبول کر لیتے ہیں چاہے کن سے بھی آجائے اور آتش بازی تو ظاہر ہے کہ بھی خطرناک چیز آتش بازی میں مال کا زیاد پیسہ ضائع ہوتا ہے پیسے کو آگ لگائی جاتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسراف اور تبذیر دونوں چیزوں سے منع کیا ہے صورت العراف میں آیت نمبر اکتیس کھاؤ اسراف نہ کر یہ کھانے پہ نہیں کی جائز ہی رمی ہے اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا صورت الانعام آیت نمبر ایک سو کیالیس اب یہ آیت میں سلسل اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اسراف میا کہ اسراف اسراف اور تبذیر فضول خرچی نہ کرو جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی اسراف بھی فضول خرچی اور تبذیر بھی فضول خرچی اسراف ہے جائز اور حلال چیزوں میں فضول خرچی حد سے زیادہ خرچ کرنا کھانے پینے میں کپڑے میں یہ میں وہ میں اور تبذیر ہے ناجائز اور حرام چیز پر چاہے کوئی ایک ریال ایک روپیہ ایک پیسہ حرام چیز پر اگر خرچ کرے گا تو وہ تبذیر ہے اور تبذیر مبدر کو اللہ نے شیطانوں کا بھائی قرار دیا اسراف تو ہوگیا نا کپڑے میں فضول خرچی ہوگئی کھانے پینے چیز میں فضول خرچی ہوگئی گھروں کے اندر بہت ساری فضول خرچیاں ہو جاتی ہیں یہ ہے فضول خرچی اس سے منع کیا گیا اللہ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا آیت موجود ہے لیکن یہ سورة العراف کی جو آیت سورة بنی اسرائیل کی آیت چبیر ستائیس ہے نا کہ اللہ رب العزت تبذیر کو پسند نہیں کرتا بلکہ تبذیر والوں کو اللہ نے شیطانوں کے بھائی کرا لیا اب تبذیر جو ہے وہ حرام چیز ایک پیسے کی بھی خریدیں گے تبذیر ہے اور یہ جو پتاخے اور یہ کتنی آتش بازی کی جاتی ہے ساری کے ساری سر سر تبذیر ہے اس میں کوئی جائز چیز نہیں اور پھر خطرہ ایک تو یہ کہ کوئی جل گیا کسی کے کپڑے جل گئے کسی کا کچھ ہو گیا کچھ جسم جل گئے اور کچھ موتیں واقع ہو جائے داروگرہ جو یہ بناتے ہیں ان کے گھروں کے جلنے کی خبریں آیا کرتی ہیں آتی رہتی ہیں داروگرہ کے گھر میں آگ لگ گئی پروسیوں کے گھروں میں بھی اس کا اثر ہو گیا یہ ہو گیا ان چیزوں کو بڑے زور شور سے منایا جاتا ہے جبکہ یہ جائز نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تیسری چیز جو پندرہ شعبان کو بطور خاص کی جاتی ہے وہ ہیں صفائی سترائی گھروں کی صفائی سترائی کر گھروں کی صفائی سترائی کیجئے کوئی حرض نہیں ہے اتحور شطر ایمان صحیح مسلم اور مسلم امام احمد اسی طرح سنن ترمزی میں حدیث موجود ہے صحیح حضر ایمان تحارت صفائی سترائی یہ ایمان کا حصہ لیکن پندرہ شابان کو ہی کیوں اس کے لئے ہمارے یہاں ایک اپنا بنایا ہوا نظریہ ہے کہتے ہیں یہ اس رات روحیں آتی ہیں بلکہ ایک دن ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ روحیں آکے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور اندر چھانگتی ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے علیہ 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 کچھ کرو ایسے آدمیوں کو میں ایک میسج کبھی کبھی دیتا رہتا ہوں آدمی فوت ہو گیا اور ابھی دو ایک بچے تھے آدمی فوت ہو گیا بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا بچے بھی اب اس کے ساتھ ہیں تو یہ اپنے بیوی بچوں کو ملنے کے لیے آتا ہے کیا پوزیشن کیا منظر بنتا ہے اس وقت کیونکہ بیوی اس وقت کسی دوسرے کے پہلو میں ہمارے لوگوں میں یہ باتیں کب پہنچیں گے صحیح اور سے کب یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے دین کو اس کے اصل مسادر سے اس طرف آتے ہی اور ایک جو طریقہ ہے شب برات کو منانے کا وہ ہے شب برات یعنی اس پندرہ شابان کی رات کو قبرستان میں جانا قبرستان کی زیارت کرنا شب برات کو قبرستان کو سجایا جاتا ہے قبرستان میں لائٹنگ کی جاتی ہے زوردار اور کچھ سپیشل میں کیا کہوں علماء تیار کیے جاتے ہیں جو جا کے دعا کرائیں گے اور پورا ایک جلوس کی شکل بن کے لوگ قبرستان میں پہنچے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے سے منع کر دیا تھا پھر بعد میں فرمایا کہ چلو اب کر لیا کرو فَإِنَّهَ تُذَكِّرُ الْآخرہ یہ تمہیں تمہاری آخرت تمہاری موت کی یاد دی اب موت کی یاد تو تب آئے گی نا کہ قبرستان میں جائیں قبرستان میں اندھیرہ ہو اور اس اندھیرے میں آپ سوچیں کہ لو جی اتنا اندھیرہ ہے اور یہ تو اور بھی زمین سے پانچ فٹ نیچے ہیں چار فٹ نیچے ہے وہاں کیا یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن میں بات آئے گی اور آنی چاہیے یہ تو عبرت بنے اور اگر قبرستان کو پہلے سے سجا دیا گیا جانے والے رنگ رنگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں نئے لباس چونکہ شمرات کا میلہ ٹائل اور پورا جلوس وہاں جا رہا ہے تو ایسے میں ظاہر ہے کہ کیا عبرت حاصل ہوگی وہاں یا میلہ لگا ہو ہے یا رہتی ہے یہ شرقیہ بلیہ قسم کی زیارت قبول ہو جاتی ہے سواب لینے کے بجائے گناہ کمانے والی بات غرض یہ کہ براہت کو منانے کہ یہ مختلف طریقے ہیں جو ہمارے یہاں اختیار کیے جاتے ہیں آپ میں نے جو میار دیا ہے پہلے کہ قرآن کریم سے پوچھیں ان چیزوں کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ سرم سے پوچھیں ان چیزوں کے بارے میں صحابہ اکرام سے پوچھیں ان لوگوں کے بارے میں حتی کہ آئیمہ جو ہمارے معروف آئیمہ ہیں جو چار معروف آئیمہ واقعی آئیمہ تو ہزاروں ہیں لیکن جو ہمارے یہاں معروف چار ہیں مقاتب فکر والے آئیمہ ان میں سے کسی سے پوچھ پہ دیکھ لیں کوئی بھی اس کے حق میں نہیں بلکہ ایک ذکر اور کرنے کہ شب برات میں بڑے سپیشن علانات کے ساتھ ایک نماز پڑی جاتی ہے جس کو صلاة الالفیہ کہتے ہیں بات کو میں ختم کر دیتا ہوں نماز کا ذکر کر کے صلاة الالفیہ ہزاری نماز میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے روزے لکھی اور ہزاری روزے نماز میں ہماری ہزاری اسے صلاة الخیر بھی کہا گیا اور الفیہ بھی کہا گیا صلاة الالفیہ اور الفیہ کیوں کہا گیا اس رات سو رکعت پڑھنی ہے ہر رکعت سو رکعت میں ہزار ہو گیا یہ صلاة الالفیہ بڑے بڑے محدشین بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس کی کوئی بنیاب کتاب سنت سے خلطہ راشدین سے صحابہ اکرام سے حتیٰ کہ عائمہ اربعہ سے کسی سے اس کی کوئی بنیاب نہیں اور ابن وضح رحمت اللہ بدعات کے بارے میں ان کی بہترین کتاب ہے انہوں نے ابو شامہ ہے انہوں نے اسی طرح دیگر لوگوں نے جنہوں نے بدعات کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہو گیا تھے ہیں کہ سن چار سو اٹالیس میں یہ نماز گھری گئی تیار کی سن چار سو اٹالیس اب چار سو اٹالیس میں جو نماز بنائی گئی وہ شریعت کیسے ہوگی سن چار سو اٹالیس میں یعنی پانچ میں صدی میں آکے تو شریعت شروع نہیں ہوگی شریعت تو ڈیڑھ ہزار سال پہلے مکمل ہوگئے تو یہ شب برات کو منانے کے مختلف طریقے ہیں جن میں سے کوئی بھی طریقہ صحیح نہیں ہے اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق تحمل وما علینا اللہ برارون آمین اللہم آمین جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیق نعف اللہ بک اللہ والمسلم مشاء اللہ اتف فضیل الشیخ محمد منیر قمر حافظہ اللہ آپ کے سامنے ماہ شابان اور شاب برات سے متعلق کتاب سنت کی روشنی میں بہت ہی مدلل اور عام فہم انداز میں بہت ہی امدہ بیان ہمارے سامنے رکھ رہے تھے اللہ شیخ کے علم عمر میں اہل وائل میں برکتوں سے نوازے شیخ اگر آپ کی جیزہ تھے تو سوالات جی کر لیں کچھ جی بہت اللہ بہت 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 سے جاتے انڈیا کو جاتے شٹیم پہ کوئی ہمارے ہاتھ آگے سونا دیتا مطلب سونا دیتا یہ سونا لے کے جا سو گرام بسکٹ دو سو گرام بسکٹ ہے مجھے پاس وہ لے کے جا تو ادھر لے کے گیا تو میں ادھر تیر کو پیسہ دلاتا ہوں ایسے ایسے پائن تیس ہزار چالیس ہزار روپیہ ایسا وہ اپنے وہ کمیشن دیتا اب اس میں کیا ہے بولے تو ادھر آدمی سے بات کر کے رہتا ہے جو چکنگ کرتے نا ادھر حافظ رہاں سے بات کر کے لوگ کر کے رہتے اب یہ چیز ہمیں لے جانا گناہ ہوتا نہیں لے گئے تو اچھی بات ہے کیوں بولے تو تھوڑا پائیسہ کمانے کے لیے آتے نا وہ سوچ کے لے کے جاتے کیا یہ درست ہے بسم اللہ پیسے کمانے کے لیے پیسے کمانے کیا طریقہ صحیح ہونا بھی ضروری ہے صرف پیسے کمانا تو کافی نہیں ہے نا معاشر کے مدان میں نبی اکرم صلی اللہ کا اشاد ہے قیامت کے دن اس وقت تک بندے کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلنے پائیں جب تک اس سے چار سوال نہیں ان چار سوالوں میں سے ایک تو یہ کہ علم سیکھا اس میں کیا کیا جوانی دی اس میں کیا کیا عمر دی اس میں کیا کیا یہ تو میں تفصیل میں نہیں جاتا ایک سوال یہ ہوگا ان مالی اس کے مال سے جو کمائے ہیں من این اکتسب و فی ما انفق کہاں سے خریدا اور کہاں اس کو سرف کیا اب سرف کیا کوئی فلال الگ رہنے دیں آپ نے کہاں سے کمائا قریدہ نہیں کمائا من این اکتسب بہو اس نے مال کہاں سے کمائا اور کہاں لگایا اگر مال کمانے کے ذرائع حلال اور جائز ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے وہ سونے سے ہو چاندی سے ہو کسی اور چیز سے ہو اور اگر پیسہ کمانے کا ذریعہ حرام ہوگا تو وہ کمائی نہیں ہوگی وہ حرام ہوگا اور وہ جائز نہیں ہوگا اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بات کر کے رکھی ہوتی ہے ائرپورٹ پر کہ اس کو کیسے انہوں نے وہاں سے نکال 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 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قانون جرم ہے یہ جو کام کر رہے ہیں قانون یہ جرم ہے اور اور یہ گیا سیدھا جل اور اس قسم کے کام جو ہیں غیر قانونی یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں سمگلنگ ٹائپ یہ کام ہے اور سمگلنگ کرنے والے اور اسی طرح یہ جو ہمارے یہاں ہنڈی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہنڈی کرنے والے بچ بھی جاتے ہیں اور پکڑے بھی مرتبہ چار مرتبہ کمالی اور پانچویں مرتبہ پکڑا جائے اور لمبا ہو جائے جیل میں اس سے بہتر ہے کہ صرف وہاں تک رہے جو قانونی کمائی قانون کے اندر رہ کر اگر کمائی کرتا ہے تو وہ صحیح رہے گا اب اگر کوئی اتنی مقدار لے جاتا ہے کہ جتنی قانون جائز ہے انشاء اللہ اس میں کوئی ہے بارک اللہ وفیق شکریہ بارک اللہ اسمائل اپنے 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 سوال پوست اللہ ورکات السلام ورحمت اللہ ورکات ورحمت السلام ورحمت اللہ ورکات آواز بھائی آواز بارک آپ کی آواز بہت آرہی آرہی آواز شکریہ سوال ہے کبھی کوئی ایک بززوان یعنی سلوک کرنے والے رہتے لڑی جہاڑا کرنے والے رہتے اپنے شتہار میں رہو بھائی میں رہو دوست میں رہو ویسے لوگوں سے جیاد آپ بات کرنے سے خاموشی رہنا بس سلام دعا سلام علیکم اس طرح سرح رہنا یعنی حسد میں آتا نہیں یہ حسد میں بھی نہیں آتا یہ بغض میں نہیں آتا حفد میں نہیں آتا یہ احتیاط میں آتا ہے آپ معلوم ہے کہ آدمی بد زبان ہے اس کے پاس بیٹھیں گے گالی گلوش کرتا رہتا ہے اپنوں کو بغانوں کو اور سامنے بیٹھ کے اپنے دوست کو ایسے ایسی محفلیں دیکھی گئیں ایسے کھلاری دیکھے گئے کہ دو چار چھے لوگ آکھ کٹھے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں اور انتہائی بد زبانی ماں بہن کی گالیاں تک بکتے چلے جاتے کھیل باپ کو گالی مت دو تو کسی شعبی نے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں باپ کو گالی دوگے وہ تمہارے کو دے گا گویا کہ تم نے اپنے باپ کو خود گالی دی ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میں اس قسم کے آدمی کے ساتھ بیٹھوں گا تو یہ گالی گلوچ کرے گا مجھے گالیاں دے گا کسی میرے سامنے بیٹھ کے دوسرے کو دے گا کانوں میں گندگی آئے گی اس کے ساتھ باتیں کرنے کی بجائے میں تھوڑا اس سے الگ رہتا ہوں یہ تھوڑا اس کے ساتھ کم بیٹھنا الگ رہنا اور جب کبھی ساتھ بیٹھیں اس کو نصیحت کرنا یعنی آپ اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بائی کارٹ کے شکل میں نہیں چھوڑتے کبھی ایسے موقع مل گیا آگئے سامنے اسلام علیکم یہ دروازہ کھلا رکھیں تاکہ آپ موقع اس کو دعوت دے سکیں اس کی غلطی کا احساس دلا سکیں اور اگر آپ نے بلکل بائی کارٹ کر دیا تو جو کچھ کرتا رہے گا اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا آپ وہ دروازہ بند نہ کریں لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کم از کم ملیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے روکنے کے باوجود نہیں رک رہا تو کسی بہانے سے آپ نکل جائیں اتا کہ قرآن کریم نے فرمایا جب جاہلوں سے کوئی واسطہ پڑ جائے تو سلام کر کے وہ نکل جاتے ہیں یہ رویہ اختیار کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرض نہیں لیکن یہ کہ آپ اس کے ساتھ سوشل بائیک آٹ کر دیں گے سوشل بائیک آٹ نہیں ہونا چاہئے یہ نہ بارک اللہ افیق شیخ میرا بھئی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں جو بھی وہ نمبر ہے السلام والیکم شیخ والیک السلام ورحمت اللہ وبرکات شیخ میرا دو سوال تھا مختصر ایک ایک کر کے کیجئے باری باری پہلا سوال تھا نماز میں نماز کے دو سنتوں جو دعا ہے رب دی کفر لی رب دی کفر لی اللہ مختصر لی ورحم نیوات نیوات اللہ مختصر لی ورحم نیوات نیوات تو یہ دو دعا کو ساتھ میں ملان کے پڑھنا ہے یا غلط پڑھنا ہے کبھی وہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں کوئی حرج نہیں اور نوافل میں کٹھی بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کبھی وہ پڑھیں کبھی وہ پڑھیں رب دی فرلی کو دو بر سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ امام کے پیچھے بیٹھے ہیں جب تک امام اور شیخ دوسرے سجدے کے لیے نہیں جاتا تب تک آپ پڑھ سکتے ہیں اور شیخ دوتا سوال تھا کہ آپ نے بتایا کہ چار سو اٹھالیس کسوی تو چار سو اٹھالیس کسوی یعنی ہجری کے ساتھ چار سو اٹھالیس سال بعد میں نے اسوی اگر کہا ہے تو ہجری کی بات ہے میں نے پانچ سدھی کہا ہے وہ بھی تو آپ نے سنا ہو لوگوں کی تاریخ ہے ن ہاں تو چار سو اٹھالیس ہجری بطل چار سو اٹھالیس سال بعد نبی سلسم سے چار سو اٹھالیس آج آج معلوم ہے ہجری کتنی ہے چودہ سو پیتھالیس ہجری پیتھالیس تو اس میں سے آپ دیکھیں ہزار سال پہلے تقریبا شیف مجوسی جو ایرانی جو ایران کے لوگ جو مجوسی جس کو پارسی بولتے ہیں تو ان کا طریقہ ہے وہ پوچھتے ہیں تصیاد اس کی پر لیا گیا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ایران میں ہی ہوں گے جہاں جہاں بھی یہ جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں آپ کسی بھی باطل نظریوں کو لے لیں وہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں جا رہے ہیں لوگ انڈیا میں پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں جا رہے ہیں لوگ ایران میں پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں جا رہے ہیں لوگ تو یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بنیاد اس کی فارس میں ہے تو وہ دنیا میں کہیں اور ہوگا نہیں جزاک اللہ خیر اللہ کی علم و برکتے آمین بارک اللہ شفیق رحمان بھی اپنے پاس انمیٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام علیکم وبرکاتہ شیخ یہ یہ شبہ برات رہنا شبہ میراج یا اور یہ ملاد النبی یہ جو بھی اس کا تاریخ جو مطلب حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہے مگر یہ جو بھی کوئی تھے سعودی ہے یہ تاریخ میں چھٹی کیوں دیتے ہیں شیخ اس کے بارے میں آپ نے بے تکیسی بات کی ہے حکومتوں کی چھٹیاں بہت ساری ہوتی ہیں اب ان کے بارے میں آپ ہر چیز کے بارے میں شریعت کا سوال پوچھیں گے میں نے شریعت کی بات کی ہے کہ یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے میں نے کہا ہے کہ چھٹی کون دیتا ہے کون نہیں دیتا آپ یہ دیکھیں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ حکومتیں کر رہی ہیں لیکن شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اب چھٹی کی بات کریں گے تو شریعت میں تو جمعہ کی بھی چھٹی نہیں تو پھر کیا کریں گے یہ سرکاری کام لوگوں کے اپنے اپنے نظریات یا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے یہ بات الگ ہے اور کیا یہ شب مراج اور شب مرات اور یہ فلان اور یہ چیزیں کیا ہوا کیا ہی شریعت میں ثابت ہیں کہ آپ کا ذہن قبول کرتا ہے اس کو نہیں رہن تو خبول نہیں کرتا بات ہے اس کو چھوڑ دیں حکومتوں کے کھاتے حکومتوں کے پاس رہنے بارک اللہ ناصر بھے اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک سوال لے کر اسی پر ختم کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاق اللہ خیرین بارک اللہ فکر شک اللہ آپ کے برکاتہ سوال ہے دین کی دعوت کی طرف سے شک شک اگر ہم غیر مسلم کو دعوت دے تو وہ غیر مسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قور و قرآن کو بھلے برے باتیں کہتا ہے شک تو اس کے ساتھ کیسا رفعے ایک رویہ ہم اختیار کرے شک چاہیے وہ شوشل میڈیا کی طرف سے ہم اس کو دین کی دعوت دے اور افراد کی طرف سے عام مسام میں ہم دعوت دے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو برے باتیں کہنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا رویہ اختیار کرے شک آپ دیکھیں آپ یہ بات جو کر رہے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں دعوت کی اور وہ گالیاں دینے لگتا ہے پہلے میں نے ایک آیت پڑی ہے اگر کسی ایسے جاہل سے ایسے بتمیز انسان سے آپ کا واسطہ پڑ جائے جس کو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بدزبانی پہ اتر آیا ہے اس کو چھوڑ اس پہ دعوت آپ کی ابھی اثر نہیں کرے گی دعوت اسے دیں جو آرام سے سنیں سمجھنے کی کوشش کریں اور دعوت کے لیے آپ ان لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو آپ کی بات وہ آرام سے سنیں پہلی بات دوسرا یہ کہ جیسے ہی دیکھیں کہ یہ بدزبانی پہ اتر آیا ہے اور آپ کے کہنے کے باوجود نہیں رکھے گا تو وہاں دعوت کو سٹاپ کریں دوسرا راستہ لیں اب مسلمان کو تو اس بات کی اجازت نہیں ہے نا آپ نے ہندو کو دعوت دینی ہے تو کیا آپ رام چندر اور ان کے فلان اور فلان ان کو برا بلا کہیں گے نہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں منع کر رکھا ہے فرمایا کہ اگر تم ان کے جھوٹے خداوں کو برا بلا کہو گے وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا کہیں گے تو آپ نے جب دیکھا کہ آدمی دعوت کے میدان میں یہ آدمی ہمارے کام کا نہیں میڈیا میں ہے غیر میڈیا میں ہے آپ کے سامنے ہے یا آپ کے ٹیلی فون کال پر ہے کچھ بھی ہے جسے جب دیکھیں کہ بتمیزی پہ اتر آیا ہے اس سے بات چیت کار دیں وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَةَ یہی محوم ہے جی بارک اللہ فکر شکنا اب وہی سے آپ نے پاس سین میٹ کر کے سوال بھو سکتے ہیں سلام وَالَكُمْ سلام وَرَحْمْ تَلَوَى بَرَكَّةَ وَالَكُمْ سلام وَرَحْمْ تَلَوَى بَرَكَّةَ جی شکنا ایک ساتھی سوال کہیں کہ وہ مسلمہ میں جنمات کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے تو جو امام بندہ تھا وہ اگدم اگدم کیا بگتے ہیں ایک دور فاس پڑھنے لگا جبکہ سانہ بھی پوری نہیں ہوئے تو رکو میں چلا گیا تو یہ گھبرا کے کیا گھرے واپس آگئے مطلب وہ اس سے نماز سے واپس آگے بیٹھ گئی تو بعد میں دوسری جنمات ساتھ پڑھ لیے وہ بول رہے ہیں کہ مطلب وہ ٹھیک نہیں لگا اتنے فاس پاس ایک عمل تے رکو سزدے کرتے جا رہا تو کوئی حجمی اس نے جو عمل کیا وہ ٹھیک ہے کیونکہ جس آدمی کے ساتھ آپ مل نہیں پا رہے اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا وہ اپنی تو خراب کری رہا ہے ساتھ آپ کی بھی خراب کر دے گا لہذا اگر امام اتنا تیز اتنا نانسٹاپ قسم کا امام مل جائے نا تو ایسے امام کے لیے علامہ اقبال ایک بات کہہ گئے ہیں اگر تھوڑا سا توجہ دیں تو بڑی انہوں نے آسان فہم بات کہی ہے تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر یعنی اگر اگر امام آپ کا بے حضور ہے بے حضور سے مراد یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کس لگن میں اپنا اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ اپنی بات بات کیا نماز کو بھی لپیٹ رہا ہے نماز کے بخیے ذہر کے رکھ دیئے اس نے ایسے آدمی کے ساتھ ایک آدھ رکھت میں آپ اگر شامل رہے اور آپ کو معلومہ کہ میں اس کا ساتھ نہیں دے سکوں یہاں ہر جائی آپ آرام شہ قیلے پڑھ لیجئے دوسری جماعت ہوتی ہے اس کے ساتھ پڑھ لیجئے کوئی حرج نہیں اور ایسا واقعہ ایک پیش آیا ہمارے ساتھ بھی اور میں ان کا ذکر خیر بھی کروں گا مولانا عبدالعزیز صاحب نورستانی حضرت اللہ پاکستان کا علاقہ جو ہے نا پشاور وغیرہ سنا ہوگا سب نے اس علاقے میں بہت بڑے ادارے کے وہ بانی اور محتمم ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ بہت کتابیں وغیرہ بھی لکھی وہ یہاں تمام میں آئے ہوئے تھے تو جس جگہ ہم سب نے کھانا کھایا پھر نماز کے لیے گئے اور پہلی نماز اتفاق سے نکل چکی تھی جب ہم پہنچے مسجد میں تو پہلی نماز نکل چکی تھی دوسری نماز جو پڑھانے والا تھا وہ جیسے یہ ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کوئی اسی ٹائپ کا تھا جا کے ہم کھڑے ہوئے ہم نے وہی بات اس نے کہا اللہ اکبر ہم سبانک اللہ شروع کی وہ رکوب اور ہم رکوب میں جانے کی نیجت کر رہے ہیں وہ کھڑا تو شیخ عطف جی صاحب اور ہم سب پیچھے ہٹ گئے اور بعد میں ہم نے اپنی نماز خود پڑھی تو یہ عمل آپ کا ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو آدمی نماز پڑھنا نہیں جانتا اس کی امامت میں نماز آپ کیوں پڑھیں بارک اللہ فکر شیخ وفیکم بارک اللہ شیخ بھرکو بھائی ہے ہنڈریز کیا ہے شیخ اللہ رہم کر آلیڈی پوچھ کریں سوال میرے بھائی ٹائم بہت ہو چکا ہے اتفاہ کر رہے تو اچھی بات ہے یا شیخ اجازت دے تو انشاءاللہ جلے جس نے ہنڈریز کر لیا ہے اس سے پوچھ لیں کیا کہتے ہیں مرتضی علی بخش سے حاصل کر سکتے ہیں مرتضی علی بخش سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے میں مرتضی علی بخش کو پرسنلی بھی جانتا ہوں میں اتنی تفصیل یہاں بیان نہیں کر سکتا میں نے پاکستان سے بہت سارے علماء جو اہل توحید ہیں ان کی رائے ان کے بارے میں دیکھا کہ صحیح نہیں لہذا میں یہ مشورہ دوں گا کہ اتنے علماء جس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اس کو قبول کرنا چاہیے ایک علم کو مثال طور مان لیتے ہیں پہلے تو یہ کہ میری معلومات کے مطابق وہ کوئی اتنے کسی مدرسے یا جامعہ کے پارے علم نہیں ہیں ڈاکٹر ہیں وہ اگر وہ عالم بھی ہیں اور اتنی دنیا کہے کہ ان کے فلان فلان معاملات جہاں وہ ٹھیک نہیں ہیں یا فلان منحج ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس ایک آدمی کو چھوڑ دیں اور ہزاروں علماء اکرام زیبارک اللہ وفیق شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے آج کی مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچی ہے اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفیظہ اللہ کا ہمارے ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ مطرم کے خدمات کو قبول فرمائے ان کے لئے ان کے اہل خانہ کے لئے صدقے زاریہ زخیر آخرت بنائے اس کے بعد جو بھی زوم پر آئے ہیں یوٹیوب اللہ دیکھ رہے ہیں آپ تمام مشارکین کا بھی ہمیں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہانے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ علماء حق سے جوڑے رکھے اور ان کی علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کرنے کے نیک تو فقص اللہ ہم سب کو مالا مال کرے آپ سب کو معلوم ہے یہ آئی جیسی کوئٹ کی جانب سے ہفتے میں کئی ایک اردو دروست چل رہے ہیں اسی طرح مہنے میں تلقو زبان میں دو دروست چلتے ہیں ان تمام دروست کے اپ ڈیٹس علانات کے ذریعہ آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ خود بھی ان میں شریک ہو اپنے دوست عبابوں کو رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں اور یہ جو بھی بیانات مختلف علماء اکرام کے مختلف انوانات پر ہو رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چانل پر اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں آپ ان کو پھر سے جا کے دیکھ سکتے ہیں دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں اور شیخ کا بھی افیشل یوٹیوب چانل ہے شیخ محمد منیر کمر حفیظہ اللہ کے نام سے آپ اس کو سبسکرائب کریں مختلف انوانات پر شیخ کے بیانات شیخ کے چانل پر موجود ہیں آپ ان سے بھرپور فیدہ اٹھا سکتے ہیں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں دعا کے ساتھ مجلس کو ختم کریں گے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم واتوبو علینا انکا انتا تواب الرحیم آخیر میں سبس رات کا فارت المجلس کی دعا پر لیجئے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیروکا واتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرک اللہ حیكم تقبل اللہ منہ منكم صالحہ العمال آمین ورحمت اللہ خیر ورحمت اللہ وبرکاتہ وإیہكم لكل خیر آمین مع السلام في مان الله السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ